تو نمشکر دوستو پھر سے حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پیت لیب چینل میرا نام ہے منیش کبار تو آز کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والیتے ہیں کہ جو بھی آپ ٹیسٹ کراتے ہیں تو آپ اپنی جو ریپورٹ ہے اس کو اون لائن کیسے ایکسس کر سکتے یعنی کہ اون لائن کیسے دیکھ سکتے آپ جب بھی لال پیت لیب جاتے ہیں تو آپ کو وہاں سے بتایا جاتا ہے لیکن کافی سارے جو پیشنٹس ہیں وہ اون لائن اس کو ایکسس نہیں کر پاتے کچھ پرابلمز آتی ہیں ان کو جیسے کرنا نہیں آتا تو ویڈیو میں ہم وہی چیز بتائیں گے کہ آپ جو ہے اون لائن اپنی ریپورٹ جو ہے کیسے چیک کریں گے سیمپل وی میں بتائیں گے جو اپنی ریپورٹ ہے کیسے میسیج آئے گا آپ کو کس پرکار کا میسیج ملے گا اور کب آپ کو اپنی ریپورٹ جو ہے چیک کرنی ہوتی ہے تو ویڈیو میں یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے تو آپ ابھی چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر سکتے ہیں ویڈیو اچھا لگے تو اس کو لائک کر سکتے ہیں ہمارے چینل پر کافی سارے بلڈ ٹیسٹ سے ریلیٹڈ ویڈیو ہیں جو آپ کو ویڈیو کے مادم سے بتایا گیا ہے کہ آپ کو کون سا ٹیسٹ جو ہے کب کرانا چاہیے کیا اس کا پرائز ہے اور آپ کو فاسٹنگ میں جانا ہے نون فاسٹنگ میں ریپورٹنگ ٹائم کیا ہے کافی سارے ٹیسٹ جو ہے ہم نے جو ویڈیو کے مادم سے اس میں بتا رکھے تو آپ وہ ساری ویڈیوز جا کے جو ہے چینل پر دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا چینل ہے پیتل تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے پاس میسیج جو ہے وہ کس طریقے سے آئے گا تو دیکھئے یہ ایک میسیج ہم نے یہاں پر کوپی کیا ہوا ہے تو اس میں کیا لکھا ہے اور آپ کو ریپورٹ جو ہے کب چیک کرنی دیکھئے اس میں لکھا ہوا ہے your interim report is ready سب سے پہلے تو اس فرسٹ لائن کو آپ دیکھئے اگر اس میں لکھا ہے your interim report is ready اس کا مطلب ہے کہ آپ کی آدھی ریپورٹ ابھی آئی ہے آدھی ریپورٹ آنی باقی ہے یعنی کہ ابھی final report آپ کی نہیں آئی ہے تو آپ آدھی ریپورٹ چیک کرنا چاہتے ہیں تو وہ چیک کر سکتے ہیں اگر اس میں لکھا ہے your final report is ready تو آپ کی complete report جو ہے آ چکی ہے اس کو آپ download کر سکتے ہیں اس طرح کا آپ کو text message آئے گا same ایسا ہی message آئے گا اس کے بعد اس میں دیا ہوگا lab number password آپ کا یہاں پہ اس میں دیا ہوگا آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو app اگر download کرنا چاہتے ہیں تو یہ نیچے جو box آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جو link دیا ہو یہاں سے app download کر کے آپ report access کر سکتے ہیں یا پھر access report on dr.lalpathlab جو ہے lalpathlabs.com جو website ہے وہاں سے آپ report چیک کر سکتے ہیں تو ابھی تو اس پہ میں click نہیں کر پا رہا ہوں میں آپ کو سیدھا website پہ لے چلتا ہوں جہاں سے ہم report جو ہے چیک کریں گے ہمیں یہاں پہ type کرنا ہے www.lalpathlabs.com ایک سیکنڈ یہ دوسری سائٹ open ہو رہی ہے یہ یہ بھی franchise ہی open ہو گیا ایک سیکنڈ hold رکھنا اس میں ابھی reports option نہیں آرہا ہے اگر آپ link پہ click کرتے ہیں جو اس میں دیا ہوا ہے تو آپ direct جہاں پہ report access ہوتی وہاں پہ آپ جا سکتے ہیں اس میں صرف ہم ڈالیں گے www.lalpathlab.com تو آپ اس طرح کا interface کچھ دیکھنے کو ملے گا تو اس پہ ہم report جو ہے check کیسے کریں گے تو سب سے پہلے ہم نے اپنا جو ہے lab number تو اس lab number کو ہم copy کر لیں گے اس کو ہم یہاں پہ lab visit id جو ہے یہاں پہ اپنا ڈال لیں گے یہاں پہ ہمیں password ڈالنا ہے password جیسے ان کا دیا ہوا ہے اس password کو بھی ہم copy کر کے ڈال سکتے ہیں آپ mobile سے access کر رہے ہیں تو آپ mobile سے type کر سکتے ہیں اور type کر کے اس کو ڈال سکتے ہیں نیچے یہ capture دیا ہوا ہے اس کو caps lock on کر کے اور یہ capture ڈالنا ہے اس کو on کر کے ہم یہ capture اس میں ڈال دیں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے آپ کا report download کرنے کا جو option ہے وہ آ جائے گا اس کو آپ simply download کر سکتے ہیں تو جیسے کہ report ہے ہماری یہ download ہو چکی ہے تو اس میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ interim لکھا ہوا ہے جو report status ہے وہ interim ہے اگر final report آئی ہوگی تو آپ کو یہاں پہ final لکھا ہوا ملے گا download کرنی پڑے گی اب same اگر آپ کو invoice چاہیے یعنی کہ bill چاہیے تو جیسا آپ report کے لئے پورا access کیا ہے ویسے ہی اس column جو report کا column دیا ہو اس کے side میں invoice کا column آئے گا وہ بھی generate کر سکتے ہیں تو وہ سے آپ کا bill ہے وہ generate ہو جائے گا یہ آپ report download ہو گیا اس کو direct کئی بار problem آتی ہے آپ mobile سے کرتے ہیں تو error show کرتا ہے کہ file download ہوتی لیکن اس کو open نہیں کر پاتے تو آپ دوسرے mobile سے try کر سکتے ہیں کیونکہ اس pdf کا issue ہو جاتا ہے file وغیرے crafts ہو جاتی ہیں تو اس سے download نہیں ہو پاتی تو آپ دھیان رکھیں آپ کے پاس اس طرح جب message آئے your final report is ready تب ہی ویڈیو میں تب تک کے لئے thanks ڈیو ڈیو ڈیو